آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور انفو کا خصوصی پروگرام اولیاء بجاپور میں ہوں آپ کے ساتھ حیات روزندہ آج ہم آپ کو حضرت نصر الدین نصراللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کی زیارت کرائیں گے اور ان کے بارے میں معلومات فرام کریں گے ویسے تو حضرت قدیم بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں آپ ایک ولی کامل ہیں اور آپ چشتی ہیں آپ کا مزار شریف سکندر مسجد کے احیاتے میں ہے اور سکندر مسجد جو کہ بجاپور کے عادل شائع قیلے کے اندر موجود ہے آپ کے مزار پر چھوٹا سا خوبصورت گمت بھی ہے آپ کے بازوں میں ایک بزرگ ہیں شاہ نعیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت حاشب پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں سکندر عادل شاہ جو کہ عادل شاہ دور کا آخری بادشاہ تھا وہ حضرت شاہ نعیم اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا اور اپنے پیر کے پائے میں دفن ہوا حضرت کے بارے میں اتنا کہنا ضروری ہے کہ حضرت بابا فرید الدین یہ گنشکر رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں اور حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف آج کے پاکستان پاک پٹن میں ہیں اور آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو کہ ہندل ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرید خلیفہ اور جانشین ہیں تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک قطب منار کے پیچھے حصے میں ہے حضرت نصر الدین نصر اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم بتائیں گے چلیے ہم آپ کو ان کے آستانی پر لے چلتے ہیں حضرت شیخ نصر الدین نصر اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کرامات عالیہ رکھتے تھے رات دن یاد حق میں مصروف رہتے تھے اور دنیا وہ اہل دنیا سے کنارہ کشت تھے اور سب سے پہلے اپنے عیتقاد و قمال سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے بیعت کی تھی جب حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے فرزن حضرت نصر الدین نصر اللہ کو سمجھایا کہ بیعت کرنے کے لئے پیر کا باہیات ہونا ضروری ہے یعنی جسمانی حیات کے ساتھ ظاہری دنیا میں وجود کے ساتھ موجود ہونا تب حضرت نصر الدین نصر اللہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت کر کے قرب حق پا لیا اور مقرب بندے ہو گئے حضرت کا عرص شریف بڑے عدب و اعتقاد سے چوبیس رجب کو منایا جاتا ہے حضرت نصر الدین نصر اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی موجودگی میں ہی سب چھوٹ چھاڑ کر حرمائن شریفن کو گئے حج و زیارت سے مشرف ہونے کے بعد دکن تشریف لائے اور آپ جب بیجاپور آئے تو اس وقت بیجاپور ایک قصبہ تھا اور آپ آتے ہی رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے آپ کے فائض و تربیت سے بہت سے لوگ واسلان حق و صاحب قشب کرامات ہوئے آپ کی تشریف آوری کی برکت سے عرصہ کلیل میں ملک دکن سلاتین اسلام کا تخت گاہ ہوا قصبہ بیجاپور بڑا شہر اور بادشاہان اسلام کا دارالسطنت ہوا اور پھر اولیاء اکرام و صوفیاء اکرام کا مسکن ہوا حضرت نصر الدین نصر اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کی بارگاہ میں بڑے اولیاء اکرام حضری دیتے تھے اور زیارت سے مستفید ہوتے تھے خصوصا حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ جب دہلی سے گلورگاہ کا سفر کیا تو بیجاپور تشریف لائے اور حضرت نصر الدین نصر اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضری دی اور زیارت کی اور ان کے بارگاہ کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے کچھ وقت گزارا وہ کمرہ آج بھی موجود ہے شاید سکندر مجید کے متصل جو کمرہ ہو سکتا ہے وہ وہی کمرہ ہو یہ واقعہ روتل اولیاء کی کتاب میں درج ہے زیارت اولیاء کرتے رہو ایمہ کی چاشنی چکتے رہو نفس ہوگا مطمئین حیات محبت اولیاء میں سجتے رہو جڑے رہیے ویجاپور انفر سے